اپریل فون ان کی نقالی کرتے ہوئے اپنے اسلاف کی تہذیب اور سماجی قدروں کو دعاوں پر لگا دیا ہے یہی نہیں اسلام کی تعلیمات تک سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں اپریل فون کیا ہے یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ اپریل انگریزی سال کے چوتھے مہینے کا نام ہے اور فون کے معنی بے وقوف یا احمق کے ہوتے ہیں چنانچہ مغرب میں ایک رواج بن چکا ہے کہ پہلی اپریل کا آغاز چھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کیا جائے گا بالفاہ سے دیکھر اس دن کا آغاز اسلام کا مزاق کھڑا کر کیا جاتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ اپریل فون منایا بڑا مزا آیا حضرات اس دن فون پر ایس ایم ایس کی ذریعے یا دوسرے ابلاغ کے ذریعے جھوٹے پیغامات بھیج کر پریشان کرنے کو فن سے تعبیر کیا جاتا ہے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کسی کو کسی کے ایکسیڈن کی اطلاع دی جاتی ہے کسی کو کسی کے مرنے کی اطلاع دی جاتی ہے کہیں کسی کے نقصان کی اطلاع دی جاتی ہے کہیں کسی کے پیدائش کی اطلاع دی جاتی ہے غرض یہ کہ یہ خبریں بعض مرتبہ بہت ہی زیادہ نقصاندہ ثابت ہوتی ہیں اور اس سے پیچیدگیاں وجود میں آتی ہیں حضرات اپریل فول جھوٹ کا دوسرا نام ہے جو بترین گناہوں میں سے اسلام کی نظر میں ایک گناہ ہے قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْلِبُونَ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہزانے کی غرض سے جھوٹ بولے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے حضرات رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی ہے جو لوگوں کو ہزانے کی غرض سے جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی بہت پڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے اس طرح سے باتیں کرو کہ وہ تم کو سچا سمجھنے لگے جبکہ تم اپنی بات میں جھوٹے ہو اسے بداود نے روایت کیا ہے حضرات اپریل فول کی یہی صورت ہوتی ہے کہ کہنے والا اسے اپنے جھوٹ کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ سننے والا اسے سچ سمجھنے لگے اور اس اندازِ گفدکو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدترین خیانت سے قابیل فرما رہے ہیں اپریل فول میں دوسرے شخص کو پریشان کرنے کے لیے اس کا سامان بھی چھپائے جاتا ہے تاکہ مزہ کا لطف رہا جا سکے حضرات اسلام نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی ہماری فرمائی ہے امام ابودعود نے یہ واقعہ اپنے کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب کسی مقام پر قافلہ ٹھہرا تو ایک شخص اٹھا اور ازراح تفنن یا مزاق کی غرص سے اس نے دوسرے شخص کی رسی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لئے یہ بات حلال ہی نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ہسی مزاق میں بھی پریشان کرے لہذا اپریل فول ایک غیر اسلامی رسم غیر اخلاقی عمل اور محذب معاشرے پر بدلما داغ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من غشنا فلیس مننا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اپریل فول کا آغاز کب اور کیوں ہوا اس کو جاننے کے لئے اس کے تاریخی پسے منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسپین جس کے ساحل سبندر پر تاریخ ابن زیاد نے اپنی کرشتیاں جلال ڈالی تھی کہ یا تو اس کو فتح کریں گے یا شہادت ہمارا مقدر بنے گی چنانچہ تاریخ غواہ ہے کہ مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک اسی اسپین پر شاندار حکومت کی لیکن جب ان میں کمیہ پیدا ہو گئی انہوں نے کلام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال دیا اور آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہو گئے تو وہاں کا نقشہ الٹ گیا عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سے کٹنا شروع کر دیا آخری حکمران سلطان ابو عبداللہ کے غربناتہ چھوڑ کر چلے گانے کے بعد تو عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے کے جس کی حد نہیں عام فرمان تھا کہ اسپین نے جہاں کہیں بھی مسلمان دکھائی دیں انہیں قتل کر دیا جائے اس دوران بعض مسلمانوں نے کرسچن سے رہن کی بھیق مانگی اور یہ کہا کہ ہم کو قتل نہ کر کے ملک بدر کر دیا جائے اور ہسپانیہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسنے کی اجازت دے دی جائے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور انہیں افریقہ چلے جانے کی اجازت بھی دے دی اور بظاہر ان پر احسان کرتے ہوئے ان کے لیے جہاز بھی فراہم کر دیا جب وہ بچے کھچے مسلمان جن میں بوڑھے نوجوان عورتیں بچے سبھی شامل تھے اپنے ضروری اسباب کو لے کر جہاز میں سوار ہوئے تو کرسٹینز نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور ناروہ تمسخر کیا کہ اس جہاز میں چھوڑا سا سراغ کھول دیا تاکہ یہ جہاز کچھ دور سمندر جا کر خود بخود ڈوب جائے اور خود بھی مسلمانوں کو الودا کہنے کی غرض سے سمندر میں جا کر ڈوبنے سے پہلے ساحل سمندر تک آ گئے ان کے لیے تاکہ وہ انہیں مسلمانوں کو غرقاب ہونے کا خود بخود اپنی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھ سکیں جب وہ جہاز تھوڑی دور چل کر غرق ہو گیا تو عیسائی تماشا دیکھتے رہے اور تالیاں بجا کر مسلمانوں کی تباہی کا جشمن آنے لگے یہ واقعہ حضرات یکم اپریل سن پندرہ سو ایک عیسوی کو پیش آیا یہی اپریل فول کا نقطہ آغاز ہے کہ اس دن کرسٹینز نے اپنے تئیم مسلمانوں کا اجتماعی بے عقوف منایا تھا آج بھی وہ اپریل فول منا کر مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے اس توہین آمید سلوک کی یاد تازہ کرتے ہیں افسوس ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو بھی بے سوچے سمجھے اس لعنت میں مبتلا کر دیا ہے اور مسلمان اقل شرور سے بیگانہ اپنی تاریخ سے نہ بلد اس مجموعہ سیعات کو فروغ دینے میں برابر کا شریک ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے یورپ کی غلامی پر ازامند ہوا تو یورپ کی غلامی پر ازامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے لا دینیت کی رسم ہے آخر قبول کیوں لا دینیت کی رسم ہے آخر قبول کیوں مومن ہے تو روش ہے خلاف اصول کیوں اسلام کے طریق ہدایت کو چھوڑ کر اسلام کے طریق ہدایت کو چھوڑ کر تم چاٹتے ہو غیر کے پاؤں کی دھول کیوں جب جھوٹ اور فریب گناہیں عظیم ہیں جب جھوٹ اور فریب گناہیں عظیم ہیں اے دوستوں بتاؤ یہ اپریل فول کیوں حضرات یدینی پیغامات ہم آپ کی خدمت میں جدہ سے پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ انہیں سن کر اپنے احباب تک شیئر کر